جاہندر نمسکار میرے سیر سینئے ہیں لارڈ لوگ کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ایس سی جیڈی کی جوب پروپائل پر اس کے بعد میں جیادہ تر بچوں کی جو کمیٹس دیکھنے کو ملے تھے وہ ملے تھے کہ سر ایس سی جیڈی میں جتنی بھی جوب ہے ان میں سے سب سے زیادہ ایک تو سیلیری کی جوب میں ملتی ہے اسٹراب سیلیکشن کمیشن جنرل ڈیوٹی اس میں سب سے اچھی سیلیری کی جوب میں ملتی ہے آپ سبی کو پتا ہے اس میں لگ بگ آٹھ سے نو سرویسیس ہے جو ایس سی جیڈی کے تھرو لگتی ہے تو کہ ان کی سیلیری سمان ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے کل میں نے سیلیری کے بارے میں کچھ بتایا تھا تو سارے بچوں کی کیریوشٹی ہو گئی کہ کس میں زیادہ سیلیری ملتی ہے دوسرا کہ سب سے آسان ڈیوٹی کون سی اس میں سے اور جو سب سے اچھی لگتی ہے جس کی ڈیوٹی بھی آسان ہو پیمنٹی بھی اچھا ہو سارے کام اچھا ہو تو وہ کونسی ہے دیکھیں سیلیری کے اگر ہم بیسک سیلیری بات کریں تو میں بتا دوں سبی کی سمان ہے اکیس ہزار سار سو روپے یہ کیا ہے بیسک سیلیری سبی کی سمان ہی ہوتی ہے چاہے آپ اس میں SSF میں چلے جاؤ چاہے NIA میں چلے جاؤ چاہے CRPF کسی میں چلے جاؤ بیسک سیلری کیا ہوتی ہے سبھی کی سممان ہوتی ہے تو پھر سیلری میں انتر کہاں پر آتا ہے سیلری میں جو زیادہ ڈیفرینس پڑھتا ہے نا وہ پڑھتا ہے ایک تو آپ جس سٹی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں اس سٹی کے وجہ سے کیوں جیسے اگر ماننے کے چلیے کہ آپ CRPF میں آپ کی بیسک سیلری 21,700 روپے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ کا 4% یا 8% جو بھی ڈیوٹی ہے وہ مان لیجی اس میں جھوٹ جاتا ہے مان لیجی ڈیوٹی کے روپ میں 200 روپے آپ کے جھوٹ گئے اور NHRA جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں مان کے چلیے اگر آپ کسی سٹی سے بلونگ کرتے ہو تو آپ کو اس پیمنٹ کا 24% NHRA مل جائے گا تو مان کے چلو 2500 روپے کے اس پاس آپ کا NHRA آ رہا ہے اب کیا ہوتا ہے سیم سیلری مان کے چلیے بی ایس اپ میں آپ تو یہ سیلری تو سمبان رہے گی جیسے 21,700 بیسک پہ سمبان رہے گی 2100 روپے جو ڈی اے کے ہے وہ سمبان رہیں گے یا 2500 روپے کے اس پاس جو بھی آپ کا NHRA ملتا ہے وہ سمبان رہے گا فرق کانا پڑے گا فرق پڑے گا آپ کی ڈیوٹی لوکیشن سے اگر آپ CRPP میں ہیں اگر آپ کوبرا میں ہیں تو کوبرا میں کتنا ملتا ہے لگ بگ 17,500 روپے کے اس پاس ملتا ہے یا آپ شری نگر میں ہیں یا آپ 37,000 گڑ میں ہیں کئی ڈیوٹی کر رہے ہیں جتنے بھی ہارڈ ایریا میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو CRPP میں کتنا ملتا ہے ہارڈ ایریوں میں 17,500 کے اس پاس اس میں تین بھاگوں میں باٹا گیا تین اللونس میں باٹا گیا جیسے ایک اللونس ملتا ہے 5,600 روپے ایک ملتا ہے 9,000 اور ایک ملتا 17,500 روپے یہ depend کرتا کہ آپ کس لوکیشن میں ڈیوٹی اگر مان لیجی آپ کسی city میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ اتنا ہی اللونس کے آس پاس ملے گا اگر آپ کس میر جیسی جگہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ 17,500 کے آس پاس روپے ملیں گی اگر آپ ستی جگہ یا کوبر میں چلے جاتے تو وہاں پر آپ جیسے آپ نورمل کئی city میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وہ اگر آپ جیسے جیسے ایریا میں چلے جاتے ڈیوٹی کا جو پیمینٹ زیادہ بنتا ہے وہ بنتا ہارڈ لوکیشنز لیکن اگر آپ بات کرو سب سے اچھا پیمینٹ سب سے اچھا پیمینٹ اٹھاتی ہے سی بہت میں جا سکتے ہیں کوبرا میں جا سکتے ہیں اینجی میں جا سکتے سپ جی میں جا سکتے ہیں وی ای پی میں جا سکتے تو کافی آپ مل جاتے ہیں سی ایریا پیمینٹ کئی پرکار کی ڈیوٹی ہیں ٹھیک ہے ایلیکشن ڈیوٹی پیمینٹ اچھا ملتا ہے کیونکہ ایلیکشن ڈیوٹی جب جاتے ہیں تو اس کا بات پر چینج نہیں ہوتے آپ زیادہ دلی میں ہی ڈیوٹی کر ہو گئی اس اس کی سب سے اوپر جاتے ہیں ایک جگہ پیلی سب سے بیٹر رہتا آپ کے لئے ایک رسک بلکل نہ رہتی بلکل نہ کے برابر باقی فورس اس کی بزائی جیرو رس کرتی اس میں ایس سی ایس ایس بلے لیجیے انہیں میں رس کم ہے سی ایس 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 بلکل میں رس کم ہے باقی جتنے بی ڈیوٹی ہیں ان میں سب میں رس اچھا ہے سب جو توپ پر کر لیجیے سی آر پی ایس کے معاملے میں اس کے بعد میں آسم رائیفل آئی ٹی بی پی اور اس کے بعد میں آپ کی آگئی بی ایس اف یہ رس کے معاملے میں بھائی چاروں کے چاروں نوکریاں ان میں رس ہمیس بنی رہتی ہے اور سب سوی دینجر جون میں رہتی ہے سی آر پی اس کے بعد میں بی ایس اپ پاکستان کے ساتھ مٹویڑے چلتی رہتی ہے سم رائفل میں بھی جیسے مہو وادیوں خلاف مٹویڑے چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو ہے یہ سیف سمجھ گئے لڑ جائے ہند جائے بھارت